زینب کے آنے کے بعد سب اسے ملتے ہیں پر یہ لوگ اسے بتاتے نہیں کہ انہوں نے انجانے میں اسی کے خلاف اس کے شوہر کے ساتھ ساجش کی ہے اور ان کے مو سے نکل بھی جاتا ہے کہ تم نے شادی کر کے بتایا نہیں زینب پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا فائنلی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کا شوہر صافت اس کو ڈیورس دینے کی سوچ رہا ہے اور انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ زینب ہے زینب شاکٹ ادھر ہلال اور کومل زینب کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کون ہے زینب یلے سے کہتی ہے کہ وہ ڈیورس کے بعد شوک میں تھی اور واپس گھر نہیں آنا چاہتی تھی پھر اس نے سوچا کہ وہ بنا سوچے سمجھے شادی کرے گی تو شاید اس کے لئے اچھا ہو اس لئے اس نے صافت کو چنا جو اسے بہت پیار اور کیر سے ٹریٹ کرتا تھا یعنی آلیان سے اس کا ڈیورس ہو گیا پر کس بات سے ہوا وہ نہیں بتایا ویسے آلیان تو بزنس مین سے ڈاکٹر بن گیا وہ بھی نام بدل گئے لوگوں پر روف جھر تر پھر رہا ہے دوسرے سیریز کی بات کر رہی ہو اینیویز فائنلی کوہر اور آمیر گھر پہنچے اور آتے ہی زینب کو گھر پہ دیکھ کے دونوں حیران سب ایک دوسرے کے ساتھ پلان کرتے کہ آسما کو کیسے سرپرائز دیں گے ہیدھے ہاندان آلیان کو ابھی تک آفس میں نہ آتے دیکھ انگین سے شکایت کرتی ہے پر اسے آلیان سے کوئی شکایت نہیں اس کیسے میں ہاندان بہت فرسٹریٹڈ ہے کیونکہ اس کے سائیڈ میں کوئی نہیں انفیکٹ ہاندان پہلی ایسی بھیلن ہے جس کو میکسیمم ٹائم ہارتے ہوئے دکھایا گیا ادھر آسما آتی ہے اور زینب کو یہ لوگ آسما کے ہی روم میں چھپا دیتے ہیں آسما آتی ہے اور یہ لوگ بہانے سے اسے اس کے روم میں بھیجتے ہیں آسما زینب کو دیکھ کے رونے لگتی ہے دونوں کو ایموشنل دیکھ آلیہ بھی ایموشنل ہو جاتی ہے بعد میں یہ لوگ سے ڈسکس کرتی ہے آلیہ کہ اب صافت سے کیا کہنا ہے ادھر کومل کو آلٹائے پھر سے اپنے موم کے پاس لے جانے کی بات کرتے ہیں تو کومل مان جاتی ہے کوئر کومل کے پاس آتا ہے تو کومل بہت خوش ہوتی ہے پر کوئر کا کیس ابھی بھی چل رہے کومل کہتی ہے میرے ڈیڈ کے پاس اچھے لائرز ہیں میں مدد کروں گی پھر آلٹائے اس کو لینے آتا ہے جس کا سن کے کومل کا فیس ایکسپریشنز چینج ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو فوٹی آنکھ نہیں بھاتے آلیہ صافت سے کہتی ہے کہ ہمارے ڈرائیور کو آپ کی وائف ملی ہی نہیں ائرپورٹ پہ صافت پوچھتا ہے ایسے کیسے وہ تو آئی تھی آلیہ کہتی ہے جو بھی ہو پر سوری ہم آپ کا کام نہیں کر سکتے ادھر آسمہ اور یلدس زینب کو روکتے ہیں جب وہ کہتی ہے کہ میں اس آدمی کا کام آسان کر دیتی ہوں اس کے پیپرز پہ سائن کروا کے ویسے بھی اس سے میں نے پیسو کے لئے شادی نہیں کی تھی یہ لوگ کہتے ہیں اس کی امیری کا فائدہ اٹھاؤ اس کی حمد کیسے ہوئے یہ سب کرنے کی اس کے بعد زینب حالیچان اور یلدسو سے ملتی ہے ادھر آلٹائے کومل کو اپنی موم کے پاس لاتا ہے جہاں کومل کی آلٹائے کی آنٹی الکائے سے ملاقات ہوتی ہے نوٹ شیور پر یہ بھی ایکٹری ہوگی یہ لوگ کلیر کر دیتے ہیں کہ یہ دوست ہے پر آنٹی کہتے ہیں آلٹائے یوں ہی کسی کو گھر نہیں لاتا آلٹائے کہتے ہیں کومل سپیشل ہے میرے لئے ادھر آلیا اینگین کے پاس وہ کام کرنے جاتی ہے جس کے لئے ایکچولی اس کو ہائر کیا گیا میک آور وہ درجی صاحب کو لاتی ہے اور بہت اچھے کوالیٹی کے شرٹ سوٹس ٹائی اور بوٹس سے اینگین کو اچھے سے میک آور کرتی ہے ایک دم کائی پلٹ بس ایک بات سٹرینج لگی کہ ٹیلر نے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں کیسے سوٹ پینٹ اور شرٹ سیل دیا اینیویز ہاندان کے اندر آگ پنپتی ہے جب آلیا اس کو ہرا کے اپنا کام جاری رکھتی ہے وہ سوچتی وہ بھی اینگین کے لئے نائی بلائے گی بس یہی تو رہ گیا تھا وہ بھی آلیا نے چھین لیا ہاندان اینگین اور آلیا کے پاس جا کے کہتی ہے کہ وہ نائی بلائے گی تو آلیا کہتی ہے رہنے دو میں نائی بلائے گی پروفیسر جیم ہر چیز کا خیال رکھ چکی ہو اور اینگین بھی آلیا سے کافی متاثر لگتے کیسے شرما کے بولتے ہیں ہاندان رہنے دو آلیا جی نے سب کر دیا ہاندان بری ہار گئی ادھر آلیا بیچاری اپنی امی کو واشروم لے جاتا ہے ویلچیر پر سو سیڈ پر دوسرے روم میں ہی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اس کی امی کہتی ہے یہ تمہاری آنٹی کہاں سے آٹ اپ کی آلیا کہتا ہے پیار سے بات کرو وہ آپ کی بہن ہے یعنی بہن کا کردار ہے مجھے ایک ویلن کیرکٹر چاہیے تھا جو کومل کو برا فیل کر رہا ہے اس سے میں کومل کو اور جلدی حاصل کر لوں گا اس کو ویلن سے بچا کر اسی دوران آلیا کی آنٹی کومل کی بہت بے ذاتی کرنے لگتی ہے لائک تنز کرتی ہے کہ تم تو ریال کام نہیں کرتی شاک کے لئے بیکس بیچتی ہو میرا آلٹی تمہیں سپیشل ٹریٹ کرتا ہے لیکن مجھے پتا ہے تم لوگوں کی اصلیت اب تمہیں دیکھ لو تمہارے بارے میں سرچ کرتے ہی گلت گلت خبریں آتی ہیں جیسے شادی شدہ آدمی سے افیار وغیرہ کومل کو بہت گصہ دلاتی ہے وہ اور کومل کو گصہ آتا بھی ہے بہت پر اس سے پہلے کہ وہ موت اور جواب دیتی آلٹی اور اس کی امی واشروم سے آ جاتے ہیں کومل کچھ بول نہیں پاتی کیونکہ اس کی امی بیمار بھی ہے اور کومل سے بہت اچھے سے پیش آتی ہے پر کومل خود جانے لگتی ہے آلٹی کے بہت بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتی ایزیف آلٹی کو کچھ پتا ہے نہیں سب کے سب ملکے کتنا اچھے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں ایزیف سچ کے فیملی ہو فائنانس کا کوئی دوگن کو آ کے انفارم کرتے ہیں کہ کومل نے کمپنی سے بڑا اماؤنٹ کا پیسہ نکالا ہے دوگن ہیران پر پوچھنے میں آجیب لگے گا تو وہ ہلال سے بات کرتا ہے پتہ لگانے کے لئے ہلال کومل سے پوچھتی ہے تو وہ اسے ایٹیٹیوٹ دکھا کے چلی جاتی ہے ہلال کو بہت جلن ہوتی ہے بات میں دوگن کومل سے ادھر ادھر سے پوچھتا ہے کہ کیا کومل نے ان پیسوں سے کوور کو چھوڑایا تو کومل بتا دیتی ہے کہ اسی نے پیسے اٹھائے تھے کوور کو چھوڑانے کے لئے کسی کو بتایا نہیں اسے بس مدد کرنی تھی دوگن اس میں پراؤڈ فیل کرتا ہے ادھر اینکین اپنے بہن سے زیادہ آلیا کو سیریسلی لیتا ہے ہاندان اسے کارڈ دلانے کہتی ہے تو اینکین صاف منا کر دیتا ہے سو سیڈ ہاندان کہتی ہے چلو چھوڑو کوئی بات نہیں پر آج دوگن سے ملنے آنا ہوگا آلیا کے میک آور والے کپڑے ہی پہن کے آ جانا اینکین کہتا ہے دوگن سے ملنے کے لئے میں کیوں سجنے لگوں ہاندان کہتی ہے کرنا پڑے گا فائنلی کوئر کو بھی پتہ چل جاتے کہ کومل نے ہی اس کو چھوڑایا آمیر اسے چھوڑاتا ہے کہ کیا بتا کومل اسے پسند کرتی ہے ابھی زینب پر آتے ہیں کیسا عجیب سا رشتہ ہے زینب کا شادی شدہ کپل الگ الگ پہنچے ہیں اسطانبول وہ بھی اپنے اپنے فیملیز کو بتانے کے لئے کہ وہ شادی کر چکے پر شوہر تو کھلہ لینے کی فرق میں آئے زینب کے آنے کے بعد دونوں میں بات بھی نہیں ہوئی آلیا زینب کو اچھے سے سمجھاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکا دیا ہے کیسے شادی کر کے ملک لوٹے تاکہ سب کمپلیٹ ہو جائے پر یہ تو اس نے چال کھیلا اسے اب بدلہ لینا ہوگا انا اسے کچھ نہیں دلائے گا کم سے کم پیسے ملے تو وہ سٹرونگ تو ہوگی آج اس سے ملکے کہنا تلاق اور پرنا پیپرز پہ سائن کر دوں گی پر بدلے میں ٹین میلین چاہیے زینب مان جاتی ہے ادھر کور آلیا کو بھی بتاتا ہے کومال کے فیور کے بارے میں آلیا سوچتی اس نے جو چاہا تھا وہ ہو رہا ہے شاید کومال کور کے لئے فیلنگز رکھتی ہے کور کو بہت فورس کرنے لگتی ہے اچھی سی گفٹ خرید کر کومال کو دینے کے لئے اور کی ویڈیو ختم